ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند اجیان، جیان اور ویجیان یہ تینے چیزیں آلاکہ ہم نے پہلی بھی ڈسکس کیتی لیکن اس کو باہر باہر دینگم کرنا اور آکھتی مکاربین سے الگ الگ ہینڈل سے جو ہے اس کو ہم کو پراکٹ کرنے سے ہمارے سارا ہے یہ دینگم پست ہوتا ہے تو ریلیٹیو ٹرک اجیان اور جیان اور جیان کب اجیان بنتا ہے کب ویجیان بنتا ہے کیونکہ جیان تو کومن ہے جیان تو ہر چیز کا چیز ہے اگر مجھے جیان نہیں دھولتا سیدھا بول جاؤں گا میں اپسکت بول جاؤں گا تو جیان درائرین کرنے والا نے اسے چلایا اگر ایکسیڈ کر دے گا تو جیان تو ایک کومن کرن ہو گئی تو کس طریقے سے اجیان ویجیان بہت بڑا وشائے اور ویجیان کو پراک کرنے ساتھی اور ویجیان ایک ہی چیز ایک ہے اس کے بارے میں اور تھوڑا گہرا اسی پرکاٹ داری آپ نے ڈالا ہے لیکن پھر بھی مانو پرکارتی بھول کی پرکارتی اور جو اپنے انگوہ جیانی پرش سے ایسی چیزیں جو پراکت ہوتی ہے تو دماغ استر ہوتا ہے جیان درشن استر ہوتا ہے اور تھوڑا دوسرے ایندل سے کھول کے بتائیں تو کوئی ریلیٹیو ستیا کو آدھیاتم ویجیان میں اجیان کیوں کہا ریلیٹیو ستیا وہ من بچنکایا ان کی عوستہ ہے جیتی کوئی ہے مگر یہ من بچنکایا کی عوستہ ہے اور من بچنکایا سے جوڑی کوئی عوستہ ہے ابھی یہ عوستہ کیوں پیدا ہوئی کرم پال سورو اس کے پیچھے کرم تھا کرم کیوں بنا اجیانتہ سے سمجھنا ہے اس کا روٹ کیا ہے اور ابھی پال آیا تو وہ اجیان کا پل ہے تو اجیان کا پل سنایتن ستیا ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے ریلیٹیو ستیا سے ہی تو عوستہ بنی ہے اسی بھی یہ کہا کہ یہ اجیان کا مطلب ہوتا ہے میکنیکل پروسیس جس میں کوئی پانا کھونا نہیں ہے ہم پھر مانتے ہیں بس کہ پایا یا تو کھویا ریلیٹیو ستیا میں کچھ بھی نہیں یہ برانتی ہے جنمال جیون مورتیو سب برانتی ہے ایک عوستہ آتی چلے جاتی ہے حالانکہ ہم کو یعنی آتما سوچو کوئی مطلب نہیں ہے مگر کیوں کی ریلیٹیو ستیا میں دیکھتا ہے انبھاؤ ہوتا ہے ملی تھے تو ہم کو صحیح لگتا ہے مگر ہے صحیح غلط غلط مطلب ہمارا اس سے کوئی concern نہیں ہے ایسی بھی اس کو ریلیٹیو ستیا بتایا ہمارے پاس اجیان تھا تو ہم نے بریج رالا تو کنڈرک نے اس کا پل دیا یہ بھی اجیان ہے مگر یہ پولی پریا کا بیج اجیان ہے کیا ہے اجیان اور اجیان کا پل ہمیشہ ریلیٹیو ستیا میں ہوتا ہے ساراتن ستیا میں نہیں ہوتا ہے ساراتن ستیا دیکھنا یہ ہماری درشتی کی بات ہے وہ عوستہ کی بات نہیں ہے یہ عوستہ کا اجیان ہے عوستہ کا عوستہ کا اجیان ہے اور اس لئے result ہے وہ بھی ریلیٹیو ستیا ہے تو اس میں سے آپ بیجیان ڈوڑوں گے تو نہیں ملے گا تو بیجیان جو سدھاندوں کی اوپر آدھارت ہے ویعتیگت مانیتاؤں کی اوپر آدھارت نہیں ہے اسی لئے وہ ریلیٹیو ستیا والی جو ہماری درشتی ہے اس کو جب نکلتی ہے تو اس کو erase کرنا ہے کیونکہ اس کا use نہیں کرنا ہے carry-on نہیں کرنا ہے تو اس کو erase کرنے کے لئے ہمارے پاس ساراتن ستیا کی درشتی ہونی چاہیے تو اپنے ریلیٹیو ستیا اوہ کرما میں آئے گا مگر وہ بیلیف نہیں رہے گی بیلیف نہیں اور سرین اور سرین کو بنانا چلانا انکلانا وہ تو قدرت کا کام ہے تو یہاں آتما ہو گیا وہ بھی ساراتن ستیا ہے اور ابسطہ کو قدرت جی رتیا دیکھا وہ بھی درشن کے آدار سے ساراتن سکے ہیں تو یہ دونوں کا جان درشن کا ساراتن ستی درشتی میں ہونا اس کا اوبیوگ ہونا وہ ہی پورشات ہے اور اسی سے انہوں کے مارک میں آگے بڑھتے ہیں اجیان کو مٹھا کے اور یہی راستہ ہے یہ کوئی چمتکار نہیں ہے یہ کوئی انڈیویڈل بات نہیں ہے وہ تو جس کو بھی آگے بڑھنا ہے یہ اجیان کو مٹھا کے ان کے پاس یہی راستہ ہے اور اسی لئے میں نے کہا کہ ساراتن ستی کوئی دھر میں سمردائیں یا دیتیوں کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے جیسے پیسے آپ مکت کے مارک میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو اجیان کو مٹھانا چاہتے ہو تو اجیان کو یتھا پتہ سمجھنا پڑے گا آپ نے کہا اجیان تو ہندگا پہ اجیان میں بھی اور بھی جیان میں بھی جیان ہے بات صحیح ہے جیان صدقہ مر ہے مگر جیان صدقہ جو ملنگ ہے اگر جیان کا اور جیان کا مطابقہ ہے پہلا جو جیان ہے وہ لوکی کا جیان ہے جس کو ہم سانوازی کو اور دھارمی جیان بھی بول سکتے ہیں اس کو فالو کرنا وہ جیان ہے اس کے بیروس سمجھنا وہ جیان ہے اور دوسرا سریاگن صدقہ کو سمجھنا وہ بھی جیان ہے مگر انوازی کرنا وہ بھی جیان ہے تو یہاں ایک ہی صدقہ کی الگلک پریباس آتا ہے ایک ریلیٹیو سکتہ کا جیان ہے اس میں جیانا جیان آتا ہے ایک سنادن سکتہ کا جیان آتا ہے اس میں انوازی آتا ہے یہاں پاپ کونے سبجکت ہے یہاں انوازی سبجکت ہوتا ہے یہاں یہاں ملوچن کا ایک یہاں یا درشٹی کا important ہے پیابار درگت میں ریلیٹیو پایٹ کا important ہے آدھیات درگت میں سرادن ستیا کا important ہے تو یہ سب باتیں ہے جو جیان وگر جیان کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ ان کے پیچھے جو درشٹی ہوتی ہے وہ بیو کون ہوگا تو ریلیٹیو ستیاں ہوگا اور سرادن ستیاں ہوگا تو بی جیان ہوگا اگنا یہ بھرک ہے تو میں نے اپنی سوچ کے آدھار سے اور اپنے انوازی کے آدھار سے کہ جیان اگیان و بی جیان کو سمجھانے کی میں نے کوشش کیا ہے پہلے بھی اپنے سوچ میں میں نے سمجھایا ہے اور آگے آگے بھی ہم جیسے جیسے پرس لائیں گے تو سمجھانے کی کوشش کریں گے سوامی جی آپ کا بہت بہت دھرمیوار گرست رہتے ہوئے سب لوگوں کو سنتے ہوئے ساری باتوں اور پریوار کا جیون جیتے ہوئے بھی ہمیں کچھ جو ہے عدیات میں مجھان کی درشٹی سے ایسے ستر دیں گے کہ ہم ہر لیول کے اوپر پریوار میں ہوں سماج میں ہوں لوگوں کے ساتھ میں ہوں دھرمچرچہ میں ہوں تو ہم جو ہے اپنا ایک آئیڈیل ساری بورڈ اچھا جیون جی سکے کوئی اپنے بارے میں پرشن نہیں لگاوے کہ یہ وقتی ایسا ہے وہ روڑا ڈالتا ہے یا جو ہے وہ کچھ نے کوئی ڈھید بہا پیدا کرتا ہے ایک ایسا جو ہے سیدھا رسطہ ہم جی سکے جیون جینے کی دشتی سے بتائیں ہمارے پوروڑج مہا پوروشو نے سامادھک وقتی ہونے ہمارے فور فادرز گران فادر نے بھی جس پرکار سے پتا سات سترہ سال کا جیون بیتایا فامیلی کے ساتھ پریبار بھی بڑا تھا آن دس بچے بچی تھے ان کا بھی پریبار ہوتا ہے ان کے بھی بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا یہ ابھی کے لائپسٹیل سے تو کلپ نہ ہو جاتی ہے کہ گھر میں دس بچے بچہ بچی ہونا اور سب کو پڑھانا کھیلانا کپڑا لگتا اور سب کی سادھی کروانا اور سب کے مائن کو ایک رکھنا پچیس تھی سال تک جہاں تک سادھی نہیں کرے وقت تک تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس پرکار کی پریشتیل سے ہم پہلے جی چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے آج کا ماہول بھلے الگ ہے مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب پریشتی آتی اور جی رہے تھے اس سمیں کی سوچ کیا ہے جو آج آپ ہم کو کام میں آئے ہیں میں سوچ کے آدھارتی میں نے اگزار بن دیا اسی پرکار کا آپ جی بن سکتے ہیں وہ دوسکار ہے ابھی مگر سوچ تو رکھ سکتے ہیں تو اس کے پیدے سوچ کیا تھے تیسامہ جی جی بن تھا کھوکو بک جی بن تھا پاریوارک جی بن تھا بیزنس لائپ تھی دھارمک لائپ تھی سب ہی پیلوں کے اندر اور اسی دیا تو آتی ہے کیونکہ آپ جب بیکتیوں بیکتیوں کے ساتھ کام دوں گے تو ایڈیس تو ہونا ہی پڑے گا تو جیون جو ہے جیون جینے کے لئے جو ایک سوچ ہونے چاہیے کہ جیون ایک انوبہو ہے اور انوبہو کیا جاتا ہے فیزیکل پایا نہیں جاتا اور انوبہو کا مطلب ہے چاہیے چاہے پاریبارک جیون ہے چاہے آسپر وائپ کا جیون ہے چاہے بڑی فیملی کا جیون ہے چاہے ساماجی کا جیون ہے چاہے دھارمک جیون ہے چاہے دھرمگرو کا جیون ہے سبھی جیون میں ایمپورٹن تھا ایکسپیلینس اور اربھوں کی بیچوریٹی اس کے بہت ویلیو تھی اور اس جوانے میں جب گھر کا مکھیا ہوتا تھا وہ چاہے کتنا کم یا زیادہ پڑھا ہوا ہے پھر بھی ان کے بارستر جو بچے اور اس کے بچے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی سنتے تھے اس سمجھے نہیں کہتے تھے کہ آپ نے تو کچھ پڑھائی نہیں کیا ہے تو آپ کو کیا مانو وہ سبجیک نہیں تھا کیونکہ انہوں سبجیک اور ایجوکیشن نولیج وہ دوسری الگ بات ہے جیون انہوں سے ہی دیا جاتا ہے جیون سکھ کتابوں کے نولیج سے ہی نہیں جیا جاتا ہے کتابوں کے نولیج سے سائے دھمکو ایجوکیشن سے دگری ملے گی سائے جوب ملے گی جیون جینے کا راستہ نہیں ملے گا یہ بات سمجھے نہیں پڑھے گی ایجوکیشن یا ڈگری سے بھی جیون جینے کا راستہ نہیں ملے گا اور اگر ڈگری سیں زیادہ پیسہ کمائیں گے تو بھی جیون جینے کا راستہ نہیں ملے گا جیون جینے کا راستہ وہ دھوٹکتا نہیں ہے اور اس fellows کی گیاں نہیں ہے وہ practical جیون کی maturity ہے جو ہر پریشتیوں میں وہ انگوہبا انگوہبا محسوس کر سکتے ہیں اور ہر پریشتیوں میں شاند ستی اور سوستہ رہی سکتے ہیں سمبھاؤ میں رہ سکتے ہیں اور پریشتیوں کو پاس کرتے تک شاند رہی سکتے ہیں کن سارے جیبن بیٹیوں کے جیبن میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایکزاپل لیتا ہوں مکان لینا ہے خود کا مکان ابھی جو مکان ہے وہ جیل ہے پرانہ ہے اس کے گھر میں چھوٹا بھی ہے اور اس میں دس بارہ لوگ رہتے ہیں اور میری سوچ ہے کہ میں کچھ نیا مکان لوں بڑا مکان لوں تاکہ ہم سمیدہ سے رہے مگر آج کی جو انکم اپ سورسیس ہے اس میں بیٹی کی پریشتی نیا مکان لی کی ہے بھی نہیں اور تھوڑے سمیہ کی بات دیکھتی بھی نہیں ہے تو میں شاند رہوں گا بھلے پتی پتنی ایک دوسرے کبھی کمپلین کریں گے بچے بھی کمپلین کریں گے بچے بھی کمپلین کریں گے کیونکہ جس کا کار سے رہنا چاہیے وہ سویدہ نہیں ہے مگر پریشتی ہے کہ سویدہ لانے کی لیے پیسہ بھی تو چاہیے وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے تم ایک دوسرے پریشتی ہے ویٹ کرتے ہیں سمیہ کیوں تو آپ پیسے کی کچھ پریشتی کرو یا دو کہ اس کے ہماری جو دائرے میں جو کر سکتے ہیں پیسے کا اس پیوٹار کے کورس لے لوں تو یہ بتا سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مطب ہر باتوں کا راستہ شاند سے ستیف راست اور سمیہ سے نکلتا ہے ہمارے آدھ کے پریشتی ریزلٹ آئے گا ہی وہ جروری نہیں ہے اور جب ریزلٹ نہیں آئے گا وہاں تک کچھ کچھ سنڈا بھی پڑے گا because you are the weak persons اور وہ آپ کی اوپر اپیکشہ رکھے ہیں اور اسی لیے وہ آپ کو لفیل نہیں کروں گے تو ان کی جروری آدھر اگر آپ سے وہ کمپلین بھی کرتے نہیں کہ آپ اکنا بھی نہیں کر سکتے مگر وہ ان کی کمپلین نہیں دیکھنا ہے آپ سمجھو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی پریشتی ایسی آ جائے ایسا ہم پریاس کرتے رہے اور تُوڑی شانتی اور دھیرے سے کام رہے تو یہ جو پہلے شمتہ تھی وہ آج کے لوگوں میں لگتی ہے مرے میں بھی نہیں ہے یو آؤل بھی نہیں ہے آپ سمجھو پیتا جی پھٹے کپڑے پہنتے تھے پورانے کپڑے پہنتے تھے اور بچے کو نئے کپڑے دیتے تھے اور باہر سے وہ خوش رہتے تھے کیونکہ اس کو ماغو میں موہ کے موں کے اوپر بھی نیراسہ نہیں دیکھنی چاہیے یہ تو اس کے امپریشن سواد میں اور پریوار میں گلت جائے گی تو دکھوں میں بھی سکھ کا محسوس کرنا اور پریوار کو آنے میں رکھنے کا پریاس کرنا یہی جیون دینے کا مہار گیا اور اسی لئے بڑے وقتیوں کو ساتھ رہنا پڑے گا ستر رہنا پڑے گا اور سمجھ تک ویڈ کرنا پڑے گیا ہر وقتیوں کا ہر پریشتیوں کا ریزرٹ آن دسپوٹ آئے گا یا اپنی برجی سے آئے گا یا طورت ہی آئے گا یہ سکیم نہیں ہے مگر ہمارا جو بیہیویر ہے اور ہمارا جو فیس ہے وہ ہر سمجھ سمجھ ہے ایسا ہی دیکھنا چاہیے اور اندر سمجھ کے لئے ویڈ کرو اور جو کچھ پریشتی کے آدار سے اب ایک ساوالے ویڈ کرنے کے باستے سننا بھی لیں وہ سانتی سے سنو اور ہو سکے تو سمادان دینی کی کوسس کرو ان کی آواز کو دباد کی کوسس مجھ کرو رییکٹ وی ایکشن ہوگا تو بات یہ ہے کہ جو جیوان جینے کی کلا پہلے جوالے میں کیونکہ سادن نہیں تھے گر بھی اتنا چاہ نہیں تھا وان بھی نہیں تھا کپنے بھی اتنے تھے اور فنیچرز وگرہ انسٹرومنٹ وگرہ ایلیکٹرکل الیلیپنس وہ بھی نہیں تھے اور سماد بھی لوگ جیتے تھے آواز کا سادن بھی بہت کم تھا اور جیبن پریبار بہت بڑا تھا تو جیتے تھے لوگ ایسا نہیں کہ نہیں جیتے تھے اور سان جیتے تھے بہت ساری کمیاں ہونے کے باوجود نہیں نیسی سیت نہیں ہونے کے باوجود نہیں وہ سانتی سے اس وستہ سے بڑے بکتنی ہے وہ سب کچھ ڈائیجرس کر لیتا تھا تو ان کے ایکسامپل سے یوہوں کو یوتیوں کو ایک ریزل دیا کہ میں پتا جی کو کہوں گا ٹھیک ہے میں نے بہت دیا گسے سے مگر حقیل وہ کیا کرے گا تو ان کو محسوس ہونے تک ہم سانت وستیر رہیں گے اُتر دینا کو بڑے بات نہیں ہے ان کو محسوس ہونے دو پھر وہ کمپلین نہیں کرے گا تو محسوس کروانے تک ہماری سانتی ستیرتہ بنی رہے گی اور پریاز بھی کتا رہے گا جب سمجھ نہیں آئے گا دو رو پہل کرنا ہے تو جب بڑی وقتی ہوتی ہے ان کی میکچورٹی پریوار میں اپنے آپ آ جاتی ہے وہ گیان دیا نہیں جاتا ہے وہ امزرویشن سے پرابط کرنے لیتا ہے کہ میرے پتا جی ایسے تھے میرے پتا جی ایسے تھے ایسے پریسے میں وہ اتنے ستیر رہے شاند رہے تو یہ ایک انہوں کو سیر کرنے کی ایک پرکریہ ہوتی ہے مگر آج کل جو جو دھیمان لوگ ہے پریلکین لوگ ہے پیسے والے سادلوں والے لوگ ہیں ان کو کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا تو ہو سکتا ہے بھئی ہر چیز پریسوں سے یا باہی اور سکتیوں سے خریدی نہیں جاتی ہے آخر جیون ایسے گھوڑ آپ سمجھے اور لائنٹ میں میل جوڑ رہے گا ایک دوسرے کا سبادھار رہے گا تب ہی آنند آئے گا آپ سمجھے اگر میرے کو بھوک لگی ہے آپ کھانا دوں گے ضرورت کا تو میرا سبادھار ہوگا مگر آپ کہ نہیں یہ پٹا سی لائے آپ کھا لو یہ کونٹیٹی کی بات نہیں ہے دکھاوے کی بات نہیں ہے requirement is most important اور اتنا fulfill کر سکتے گے تو اچھی بات ہے نہیں کر سکتے تو بہو بھی دیکھو ہمارے پاس بھی یہ سنسادر اوپلد ہے آپ کی عشاء آج اینے تو طل ہم پوری کریں گے ہمارے پیٹا جی بھی کہتے تھے ماتا جی بھی کہتے تھیں کیونکہ ہم پاریوار میں دس لوگ دیتے ہیں تو اسی لئے جیون میں ایسا ہوتا رہی مگر ہم آگے جا کے یہ آدھیات میں ویڈیان کے مادیم سے سامان جی جیون کا بھی کیسے ہم پریکٹیکل لائٹ میں اوپیوک کر کے موٹتا کی انوپتی کر سکے موسیقی موسیقی